موسیقی 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 السلام علیکم میٹو فیملی کیسے ہو امید ہے اچھے ہوں گے اور میں بھی اچھی ہوں اور یہ ہے برننگ کا عبدالعادی جا رہی تھی سکول تو یہاں پر میں دکھا رہی تھی اتنا زیادہ فوق تھا مطلب پہلی بار ہی لگا مجھے آسے ہی لگا کہ سردی شروع ہو گئی ہے تو یہاں پر عبدالعادی بھی دکھا رہی تھی کہتے ہیں ماما دیکھو کیسے ہو رہا ہے میں نے کہا ہاں تو یہاں پر بس الحمدللہ رکشہ آ گیا تھا عبدالعادی گئے انکل آ گئے تھے تو عبدالعادی بیٹھ گئے تھے اور یہ بچے بھی کھڑے تھے تو یہ بھی سکول جا رہے تھے ان کا سکول یہی قریب میں ہی ہے تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ میرے ساتھ آس سارا بھی تھی اور اس کے بعد بس میں نے ہزبینٹ کا ناشتہ بنایا تھا اپنا نہیں بنایا تھا آج میرا بلکل بھی دل نہیں تھا میں نے ناشتہ نہیں کر رہا تھا اور اس بینٹ کہہ رہے تھے کر لو کر لو میں نے نہیں کر رہا تھا اور اس کے بعد یہاں پر میں ان کے لئے لائیتی شکرگندی وہ کہہ رہے تھے لیاو اچھی ہے میٹھی ہے تو میں تھوڑی سی بول میل کر کر لائیتی اور اس کے بعد سارا یہاں پر اور روز سارا ناگن دیکھتی ہے تو بس ناگن کی کوپی کر رہیتی اور کہہ رہیتی ماما مجھے پودینی کی کولی دے دو تو یہاں پر بس میں نے اس کو یہ دی تھی اور یہاں میں ناشتے کے برطن سمیٹھ رہی تھی میں نے کہا چلے یہ بھی کچن پر کراتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے تو سارا نے کہا ماما نکال کر تو دو میرے سے نہیں نکلے گی تو میں یہاں پر بس اس کی یہ گول یہ نکال کے دے رہی تھی تو اس کو اچھی لگتی ہے کھٹی مٹھی اچھے میری امی کھاتی تھی یہ تو انہوں نے وہی پر کھانے شروع کر رہی تھی امی کھاتی تھی کیونکہ امی کے کھانا ہے جمنی ہوتا اس طرح سے تو بس یہاں پر لے کر سارا جا رہی تھی نیچے اور دادی کے پاس اور بس دیکھو کیسے انجوئی کرتی رہتی ہے بھائی جان چلے جاتا ہے تو سارا کے لی بس اپنے کام کرتی رہتی ہے اپنا میک اپ کرتی رہتی ہے اور کبھی نیچے کبھی اوپر بس اسی طرح سے رہتی ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے بس میں دیکھتی رہتی ہوں جب جاتے ہیں بچے نیچے اور اس کے بعد اس کے بعد سارا تو نیچے چلی گئی تھی تو میرے ناکل کے کپڑے بھی گوئے تھے لیکن میں نے واش نہیں کی گئے تھے میرا دل نہیں کرا اوپر آنے کے لیے پھر میں نے اب صبح میں نے کہا سارا نیچے جائے گی ناشتے کے بعد اور میں اوپر چلی گئی تھی میں نے کہا چلو انہوں واش کر کے تو یہ میں نے ہاتھ سے ہی واش کیے تھے لیکن میں نے انہیں سکھا دیئے تھے میں نے کہا چلو سکھا دیتی ہوں تو جلدی سوک جائیں گے اب موسم تو آپ کو پتہ یہ سردی شروع ہو گئی تو ایسے نہیں ڈالیں میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ڈالتی اور اس کے بعد میں نے صفائی وغیرہ کر رہی تھی تو سارہ بھی آ گئی تھی اوپر اور یہاں پر میں دکھا رہی تھی رات کے رائز میں نے کہا چلو یہ تو میں کھا لوں گی اور ہزبینڈ کو میں نے گاجر آلو کے پناٹے بنا کے دیئے تھی کیونکہ وہ سالن بچ رہاتا تو میں نے کہا چلو اسی کے پناٹے بنا دوں گی کھا لیں گے ہزبینڈ تو اچھے سے کھا لیتے ہیں کوئی نہیں اور میں آپ سے بتاتی بھی ہوں کہ مجھے پریشان نہیں کرتے جیسے بھی میں بنا کے دیتی ہوں ایسے ہی کھا لیتے ہیں تو بس یہاں میں میں نے ہری میرچ ہرہ دنیا اور پیاز اور تھوڑا سا لال میرچ اور زیرہ پاورڈر ڈالاتا اور کچھ بھی نہیں ڈالاتا اور اتنے مزے کیے بنیتے ایک قسم سے ہزبینڈ کہہ رہے تھے کہ مطلب کم کھاتے ہیں تو میں نے یہاں پر تینی پرانٹے بنایتے تو ہزبینڈ نے بس آدھا ساس نکھایا تھا اور دھائی پرانٹہ کھا لیا تو نہیں تو کھاتے نہیں ڈبل پرانٹے تھے ویسے میں ڈبل پرانٹے بناتے نہیں میں ایک ہی پیڑے کے پرانٹے بنانا پسند کرتے ہوں اور مجھے خود کو بھی وہی اچھے لگتے ہیں لیکن میں نے کہا چلو بنا دیتی ہوں تو کبھی کبھی میں ایسا کر دیتی ہوں بنا دیتی ہوں نہیں تو زیادہ میں ایک ہی پیڑے کا پرانٹہ بنانا پسند کرتے ہوں اور مجھے اچھے بھی لگتے ہیں کھانے میں اور یہاں بس میں نے ملا کر رکھ دیا تھا اور یہاں پر مامو آ گئے تھے تو بس میں نے کہا چلو میں ان کو چائے بنا دیتی ہوں اچھے آپ سوچے ہوگئے مامو کیسے آتے ہیں کہاں سے تو مامو کی نا یہی پر شادی ہوئی تو اس لیے وہ آئے تھے نا صرف ڈائریکٹ یہی پر آئے تھے پھر وہ چلے گئے تھے پھر وہ صبح ملنے آئے تھے اور مامو بھی آئی بھی ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں چائے بنائی میں نے ہیس برنڈ کو بلوایا تھا سارا بلا کر لاؤ پاپا کو چائے لے کر جائیں گے تو یہاں پر ہیس برنڈ بس جلدی سے آئے چائے لے کر چلے گئے تھے اور اس کے بعد میں نے نمک نہیں ڈالا تھا نمک پانی چھوڑ مطلب پانی سا ہو جاتا ہے میں نے لاسٹ میں ڈالا تھا میں نے کہا نہیں ڈال کے رکھوں گی تو پھر وہ سبزی لوز ہو جائے گی ویسے بھی سبزی ہے ویسی نہیں ہے آئل وغیرہ بھی رہتا ہی ہے جو بھی ہو تو بس اس کے بعد یہاں پر میں اور اس کے بعد میں نے کہا چلو بنانا شروع کرتی ہوں تو یہاں میں نے آٹھا بھی نکالا اور خوشکی وغیرہ سب کچھ ہی نکالتا ہوا رکھا میں نے کہا چلو بناتی ہوں تو بس یہاں پر میں پرانٹے بناوں گی تہنوالے مطلب دبل پرانٹا نہیں تمہیں ایک ہی پیڑے کا پرانٹا کھانا بھی پسند کرتی اچھا مجھے پرانٹے میں زیادہ بھرا ہوا پرانٹا ہی پسند آتا ہے جیسے آلو کا ہو مولی کا ہو کسی بھی چیز کا ہو تو پرانٹا مجھے بھر کے اس کی سبزی وغیرہ جو بھی ہوتی ہے مجھے زیادہ ہی اچھی لگتی ہے اور میں ایسے ہی بناتی ہوں لیکن میں نے آج تو بتایا آپ سے میں دبل پرانٹا بنا رہی تھی تو بس میں وہ ہی بنا رہی تھی اور میں کس کے لئے یہ بناوں گی بس میں نے اپنے ہزبینڈ کے ہی لئے بنایتے اور ساس نے بھی میری منا کر دیا تکہ میں تلاون نہیں کھاؤں گی اور بس تو یہاں میں تین پرانٹے بناوں گی ہزبینڈ کے لئے اور اپنے لئے تو میں تحریف کھاؤں گی دکھاؤں گی آپ کو جب تحریف کھاؤں گی تو بس جی یہاں پر بس میں پرانٹے بنا رہی تھی اپنے اور بس اچھا لگتا ہے اچھا ہم بہت گرمے پرانٹے نہیں کھاتے لیکن مجھے اور میرے بچوں کو بہت شوق ہے میرے ہزبینڈ کو بلکل بھی شوق نہیں ہے لیکن میں کھلا دیتی ہوں جب بناتی ہوں تو کھا لیتا ہیں کم کھاتے ہیں لیکن کھا لیتا ہیں ایسے ہی وہ چاون کم کھاتے تھے لیکن اب میں کھاتی ہوں تو کھا لیتا ہیں اچھا جی یہاں پر بس میں نے سارا کا سیمپل سا چھوٹے سا پرانٹے بناYتا ہے سارا سارا سادھے ہی کھاتی ہے اور اس کے بارنا میں نے عبدالحادی کا پرانٹہ بنایتا ہے تو عبدالحادی میرے چکور پرانٹہ ہی پسند کرتی ہیں مطلب سادھے پرانٹہ کم پسند کرتے ہیں تو میں ان کے لیے بناتی رہتی ہوں کسی بھی اس میں شیپ میں بنا دیتی ہوں انہیں وہ ہی اچھا لگتا ہے زیادہ یہ تہنے والے ہی کھاتے ہیں اچھا یادتے ہیں والے انہیں پسند ہے تو میں اسی طرح کے پرانٹے بنا کے دیتی ہوں عبدالحادی کو اور مجھے بھی شوک ہے تو میں بھی بنا لیتی ہوں تو یہاں پر تو بس میں ایک عبدالحادی کے لیے بناوں گی اور عبدالحادی آئے نہیں تھے اسکول سے میں نے کہا اتنے میں اسے ایسے ہی تحوے پر رکھوں گی کیونکہ عبدالحادی کو کرا رہا ہے پسند ہے تو میں نے کہا چلو بنا دیتی ہوں ٹائم بھی ہو رہا تھا تو بس یہاں پر عبدالحادی الحمدللہ پرانٹہ بھی بن گیا تھا اور یہاں پر میرا بیٹا آ بھی چکے تھے اور ماشاءاللہ ان کو پتہ ہی چلتا لیکن مجھے ان کی آہات ہو جاتی ہے میں پہلے ہی دیکھنے لگتی ہوں زینے میں اور وہ اتنی آہستہ آہستہ آتا ہے کہ ممہ کو پتہ نہ چلے ممہ کو پتہ نہ چلے لیکن ممہ کو پتہ ہی چل جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر بس میں ان کا کھانے لگاؤں گی کھانے میں بس ان کو پرانٹہ چار سے اچھا لگتا ہے اور سارا چار سے نہیں کھاتی سارا علو سے کھاتی ہے تو بس یہاں پر میں عبدالحادی کو چار دوں گیا اچھا یہ میرا دو سال پہلا چار ہے اب ختم ہے میری امی نے دیا تھا میری امی نے دیا تھا میری امی نے دیا تھا بچہ بلائی لیٹی تھا اور میری امی نے پہلا ہی کر دیا تھا کیونکہ میرا میدر ماما نے اس کا میدر دھتا ہے پانی لگ یہ کھائی دی ہے ایسے تو یہاں پر بس سارا مستی کر رہی تھی اپنا بلوگ بنا رہی تھی اور اس کے بعد میں نے کہا چلو اپنی ساس کی چائے دے کر آتی ہوں تو بس میں یہاں پر ان کی چائے لے کر جا رہی تھی اور عبدالحادی تو کھانا اتنے لیٹ کھاتے ہیں مطلب اتنا آہستہ کھاتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی دکھاؤں گی کسی دن ان کے ٹائم کھانے کا اور یہاں پر بس ہم ٹوشن کی تیاری کر رہتے ہیں آگئی تھی نیچے اور دیکھو عبدالحادی اپنی زیب کے چکر میں رہتے ہیں کبھی بیک کبھی زیب بس ایسا ہی ٹائم لگاتے رہتے ہیں زینے پر ڈر لگتا ہے تو میں نے آپ کو دکھایا نا یہاں سے میرا موبائل نیچے گرہ تا میری چیک نکل گئی تھی اور بس اس کے بعد میں بچوں کو لے کر جا رہی تھی دیکھو یہاں پر کتنا اندھیرہ لگتا ہے بہت ہی زیادہ اندھیرہ رہتا ہے اور بس یہاں پر میں انہیں چھوڑ کر آ گئی تھی اور یہاں پر بس میں مجھے بنانے تھا شام کے کھانے میں انڈے تو میں نے کہا چلو یہ انڈے میں نے پھریستے باہر کر دیئے تھے کیونکہ ٹائم لگتا ہے پھر جب بوائل کرتے ہیں تو فٹ جاتے ہیں اس کے بعد بس میں یہاں بنانا شروع کر رہی تھی سمپل تھے سادے سے ہی بنایا تھا کوئی خاص ریسیپی نہیں تھی اس کی ایسے ہی بنایا تھے سادے جیسے بناتی ہوں بس یہاں پر میرا ایک سائیڈ انڈے بوائل ہو رہے تھا اور ایک سائیڈ میرا مسال اچھے سے بھون رہا تھا تو بس میں نے تھوڑا انڈے کو کٹ لگا کے میں تھوڑا فرائی کرتی ہوں تو اس میں میں نے تھوڑی سی ہلدی ڈالی تھی میرچ ڈال لو آپ کی مرضی ہے تو میں نے ایسے کر دیتی ہوں کلر فول سے اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر میں نے پوانچھ انڈے بنایا تھے زیادہ نہیں بنایا تھے کیونکہ آج کل ہماری ایساس تو کھاتی نہیں وہ تو اتنا سا کھاتی ہیں اگر وہ کھاتی ہیں ہاف اسی طرح سے کھاتی ہیں اور زردی تو کوئی کھاتا ہی نہیں یہ کم سے کم کھاتے ہیں ہمارے ہاں اور یہاں پر بس الحمدللہ میرا اتنا اچھے سے مسالہ بھون گئے تھے اتنی دیر میں میرے انڈے وائل ہوئے تھے ساتھ ساتھ میرے دونوں کام ہی ہو گئے تھے تو یہاں پر بس میں انڈے ڈال رہی تھی اور بس اس میں تھلکہ سا شوروہ کروں گی بچے کھاتے ہیں آلو نہیں ڈالوں گی بس انڈے ہی بنایتے ہیں آلو نہیں ڈالیتے ہیں کہ آلو کون کھائے گا تو یہاں پر بس میرا اچھے سے بن رہے تھے اور اس کے بعد میں نے اس میں ہرہ دھنیا ڈالتا اور کیا ڈالتا گرم مسالہ ڈالتا اوپر سے اور کچھ نہیں ڈالا تھا اور میرے بہت اچھے انڈے بنیتے ہیں انڈے کے شوروہ بچے نے شوق سے کھایا تھا سارا کو بھی اچھا لگتا ہے اور دودھ بھی آ گیا تھا میرا یہاں پر دودھ بائل ہو رہا تھا اس کے بعد ہم کھانے سے فارق ہو گئے کھانے سے فارق ہو گئے تھے نو بجی کے قریب ساڑھے نو کے تو میں یہاں پر اپنے لئے اور عبدالحادی کے لئے کافی بنا رہی تھی سارا میری بلکل بھی نہیں پیتی کافی اور ہزبین بھی اتنے شوق سے نہیں پیتے تو بس یہاں میں اپنے لئے اور عبدالحادی کے لئے بناوں گی کسی اور کے لئے نہیں بناوں گی کیونکہ وہ پیتے نہیں دونوں ہی اور ساس تو چائے پیتی ہے آپ کو پتا تو یہاں میں دو چمچ چینی ڈالوں گے اور ایک چمچ کافی زیادہ نہیں ڈالوں گی لیکن الحمدلہ اچھی بنے گی تو میں اسی طرح سے بنا لیتی ہوں تو اچھی لگتی ہے ٹیسٹ آتا ہے ٹائم تو لگتا ہے تھوڑا سا تو بس ایسے ہی کر لیتی ہوں اچھی لگتی ہے اور کبھی کبھی اگر ٹائم نہیں ہوتا تو بس ایسے ہی ڈال کے دے دیتی ہوں عبدالحادی کو اور اپنی تو میں اسی طرح سے بنا کر پیتی ہوں کبھی پی لیتی ہوں جب مجھے مطلب میرا دل نہیں کرتا بنانے کے لیے اس طرح سے نہیں تو ایسے بناتے ہیں تو بہت اچھی لگتی ہے بلکل بزار جیسا ہی ٹیسٹ آتا ہے تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر آپ کو ٹائم لگانا ہے تو ایسے ہی بنا کے پینا بہت مزے کی بنتی ہے ایک بار بناوگے نا تو پتہ چل جائے گا آپ کو تو یہاں میں دودھ پہلے ہی رکھ دیا تھا اور دودھ بھی میرا اچھے سے بوائل ہو رہا تھا ویسے بھی بوائل ہو رہا تھا لیکن میں نے اور رکھ دیا تھا تو بہت اچھے سے بن جاتی ہے ایسے بناتے ہیں تو بس میں تھوڑی سی محنت کرتی ہوں ایسے بناتی ہوں اور مزے سے بیٹھ کر پیتی ہوں اچھی لگتی ہے تو آپ بھی پینا میرے ساتھ لیکن آپ کو ہوگیا بس ایسے ہی کہتی رہتی ہے تو یہاں پر بس اللہ حمدللہ میری کافی بھی بن گئی تھی اور میں ڈال رہی تھی اچھے میرے پاس یہ ہیں کافی کے تو یہ میرے پاس پہلے بچے ہوئے ہیں تو میں انہیں یوز کر لیتی ہوں میں نے کہا کافی سارے رکھ کے چلو یہ یوز کر لیتی اور اچھا لگتا ہے ان میں پیتا ہے تو بس ایسا لگتا ہے ہم بزار سے ہی پی رہے ہیں تو بس یہاں پر بیسے ہزبینٹیں وہ نہیں پینگے لیکن عبدالحادی کے لیے لے کر جائیں گے اور آج کی تھی یہ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا کمنٹ کر دینا اور چینل پر نئے ہو تو لازمی سسکرائب کر دینا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا اور پلیز 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 سسکرائب کر دینا ضرور اور اچھے اچھے کمنٹ کر دینا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ملتی ہوں نیکسٹے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتی ہوں